اسلام علیکم امید ہے تمام دوست خیریت شہنگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد انفرمیشن تو چلتے ہیں آج کے اپنے ایک نیو ویڈیو کی طرف اس سے بہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آج میں آپ کو سیف پروٹوکول کے بارے میں جو کہ میں کافی پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے گروپس وغیرہ میں تو آپ کو سیف پروٹوکول کے بارے میں بتانا چاہوں گا تو اپنے ٹراسٹ ویلٹ کے اکاؤنڈ میں آتے ہیں تو اس وقت آپ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں تقریبا میں نے کچھ ٹوکن سیل کی ہے اپنے گروپس میمبر کو تو اس وقت میرے پاس چار کروڑ تقریبا تیر تالیس لاکھ اکیس ہزار سات سو انتیس ٹوکن پڑے ہوئے جو کہ میں نے یہاں پر انویسمنٹ جو کی ہوئی ہے میں نے وہ تقریبا ایک لاکھ روپے کی ہوئی ہے جو کہ اس وقت تھوڑا سا پلس میں بھی آیا ہوا ہے تو سیف پروٹوکول کے بارے میں میں سب سے پہلے آپ کو اس کا جو انا ڈیٹا دکھاؤں گا سیف پروٹوکول کے آپ دیکھیں اس کی ہسٹری تو ون ڈے ون ویگ کو چھوڑ دیں ون منت کو بھی چھوڑ دیں آپ ون جیر یا آل میں آ جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اس کی ڈیٹ وائز بتاؤں گا کہ یہ ابھی کتنے کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو کو بھی چھوڑ کر یہ انیس پر کیا ہوا ہے یعنی ایک پیسہ اگر ایک جہاں پر لکھا ہوا ہے انیس پر والا تو اس سے پہلے اگر ایک ہوتا تو یہ ایک پیسے پر ہوتا لیکن ابھی یہ ایک پیسے سے بھی نیچے چلا گیا ہے تو اب ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ اس کو آپ کو ڈیٹ نظر بھی آ رہی ہے تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ چھبیس پچیس کو جون کو یہ کیا تھا دو پیسے کا تھا پچیس جون کو یہ دو پیسے کا تھا اور اس کے بعد چھبیس کو یہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو کے حساب سے نیچے چلا گیا تو اس سے بھی ہم اوپر چلے جاتے ہیں آپ کو میں جون کے منت کے بیارے میں بتا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم مائی میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ مائی کی یکم ڈیٹ کو یا دو کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک روپے اور اکیس پیسے یہ تو شو کم کر رہا ہے لیکن خود میں نے اس کو ڈب دیکھا تھا تو یہ ایک روپے تقریباً ایٹی سیون ستاسی یا پچاسی پیسے پر تھا تو یہاں پر شو کم ہو رہا ہے لیکن یہ میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ دو روپے پر بھی تھا پہلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ابھی مارکیٹ کریش ہونے کے بعد ایک روپے پر بھی چلا جائے تو میرے پاس اس وقت چار کروڑ ٹوکن پڑے ہوئے ہیں تو ایک لاکھ کے بدلے میں میرے بس کتنے آ رہے ہیں ایک کروڑ نہیں یعنی ایک لاکھ کا مجھے سو پرسنڈ نہیں مل رہا سو سے بھی زیادہ تقریباً چار سو سے پانچ سو گناہ اس کا زیادہ مل رہا ہے اگر یہ ایک روپے پر چلا جائے اگر ہم بات کریں ایک روپے پر نہ بھی جائے کوئی ایشو نہیں ٹھیک نا میرے پاس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار کروڑ ٹوکن پڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک روپے پر بھی نہ جائے ہاف روپیز ہاف روپے پر بھی چلا جائے تو کتنا بنتے ہیں دو کروڑ پلاس بنتے ہیں اگر اس سے بھی آپ پر چلا جائے تو ایک کروڑ پلاس بنتا ہے یعنی اگر یہ پچیس پیسے پر بھی چلا جائے تو میرا ایک کروڑ پلاس روپے Cos اور پچیس پیسہ اس کا یہی ہے کہ سمپل سا کہ یہ لازمی جائے گا اور بہت جل جائے گا تو اب میں نے اس کی میں آپ کو سپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں میں نے پہلے اپنے گروب میں بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کی ٹوٹل سپلائی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ستانوے کروڑ چالیس لاکھ انتیس ادار نو سو پچاس ہے یعنی ٹوٹل انہوں نے جو ٹوکن لانچ کی ہیں وہ اتنے ہیں تو ستانوے کروڑ میں سے تقریبا فور پوائنٹ فائیو کروڑ تو میں نے بھائی کیا ہوئے ہیں تو مارکیٹ کی اپ اور کام ہونے کی وجہ بتا کیا ہوتی ہے جب لوگ ایک چیز کو زیادہ بھائی کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ وہ چیز اپ ہوتی ہے آپ سمپل سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ چیز مارکیٹ میں کچھ کسی چیز کی کمی ہے تو اس کی پرائیز زیادہ ہوگی اگر ہر چیز وافر مقدار میں ہے تو اس کی پرائیز بھی کم ہوگی اگر آپ کے پاس ٹمارٹر نہیں مل رہے اگزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں تو وہ مہنگی ہوں گے اگر وہ وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سستے ہوں گے تو یہ بھی یہی چیزیں جس پر لوگ زیادہ انویسٹ کرنے لگ جاتے ہیں زیادہ پیسہ ڈالنے لگ جاتے ہیں تو وہ چیز اپ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اس کو سیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نیچے ڈاؤن ہو جاتی ہے ابھی یہ اتنا ڈاؤن ہوئے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتنا ایک روپائے سے لے کر یہ ایک پیسے پر تو جا آ جاتا یہ ایک پیسے سے بھی نیچے چلا گیا تو اس کے آپ ہونے کے کتنے چانسز ہیں اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ تو میں نے دو تین دن پہلے کی انویسمنٹ کیا ہے اب آتے ہیں میں اپنے دوسرے ٹرسٹ ویلڈ کے اکاؤن میں آتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً پچھتر ہزار روپائے کے یہ ٹوکن بائی کیا تھے اس وقت مجھے ٹوٹل ٹوٹل پچھتر ہزار روپائے کی ٹوکن ملے تھے ایک لاکھ بیس ہزار ایک سو اکتالیس ٹوکن جب میں نے اس کو دیکھا میرا اکل حیران ہوگیا یہ چار سو بیس تین سو نوے روپیز پر آگیا اگر سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ روپیز کی کوئی آپ چیز بائی کرتے ہیں اور اگلا بندہ آپ کو کہے کہ یہ مجھے سیل کریں دو سو روپے کی تو آپ کا میٹر شارٹ ہوگا کی نہیں ہوگا بھئی کہہ میں نے پچھتر ہزار کی بائی کی اور آپ کہہ رہے ہو کہ دو سو روپے میں سیل کر دو تو اس چیز کے ساتھ جئی ہوا ہے یہاں پر میں نے پچھتر ہزار انویسٹ کیا تھے تو یہ ابھی کتنے دو سو روپے پر آیا ہوا ہے وجہ کیا ہے وجہ اس کی کریش ہونے کی ہے اور جب یہ اتنا کریش ہوا ہے تو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں اس میں کی ہو یہ وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو اب کب آپ ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا کوئی اتنا ایکسپرڈ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو بتا دے کہ کوئی ٹوکن آپ ہو رہا یا نہیں ہو رہا یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے یہ ڈیجیٹل ہوتے ہیں اپنے حساب سے ڈاؤن ہوتے ہیں کوئی ان کو مطلب ان پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہاں ایک چیز ہوتی ہے جو ان کو آپ بھی کرتے ہیں اور ڈاؤن بھی کرتے ہیں نائنٹی فائیو لاکھ پر جب وہ پہنچا تو جتنے بھی اس کے پاس بی ٹی سی تھے تو اس نے سب سیل کر دیئے تو جب اس کے پاس دنیا کا میر ترین بندہ ہے اس کے پاس سب بی ٹی سی سیل ہو گئے تو بی ٹی سی کی پرائس آٹومیٹکلی ڈاؤن ہونی تھی اب وہ دوبارہ بائی کرے گا جب نیچے آ چکا ہے وہ دوبارہ بائی کرے گا اور اس کے بعد پرائیس اپ ہو گئے پھر وہ اپنا پرافیٹ کمائے گا ہر بندہ اپنے حساب سے کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک حساب میں نے آپ کو سیف روٹوکول کے بارے میں بتایا تو یہ ابھی آپ جتنا بائی آپ کیا ہوا ہے اس سے بھی کم آپ نے کم کیا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ کریں زیادہ بھی نہیں کر سکتی آپ کم سے کم پانچ سو ایک ہزار روپے کے تو لازمی بائی کر کے رکھیں اپنے پاس نہیں تو اس میں زیادہ بھی انویسمنٹ کریں یہ فائدہ دے گا آپ کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ